بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس six questions ہیں ان کو ہم نے verify کرنا ہے جب verify کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو question میں statement دی گئی ہے اسی کو prove کرنا ہے statement mean کہ یہ question دیا ہے جیسے question number one ہے a difference b is equal to a intersection b complement تو ہم نے اسے prove کرنا ہے کہ left hand side کا جو answer ہے وہی right hand side کا answer آئے گا جیسے یہاں پہ میں اس کا a part یہاں پہ write کر رہا ہوں a difference b is equal to a intersection b complement ٹھیک ہے جی اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے left hand side کو solve کرنا ہے پھر right hand side کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ class 8 میں جو chapter number one ہے وہ اسی سے related آپ نے solve کیا ہے یعنی 8 میں 7 میں 6 میں وہ sets کے بارے میں ہی chapters ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی وہی concepts revise کیے گئے ہیں a difference b کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں left hand side پہلے write کریں گے یہاں پہ left hand side یہ equal ہے ہمارے پاس a difference b کے تو ابھی ہم a difference b find کریں گے a difference b یہ equal ہوگا بیٹے a set یہاں پہ write کریں گے پہلے a set ہے ہمارے پاس one three five seven and nine ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس a set ہے پھر difference کا sign جیسے یہاں پہ دیکھیں پہلے a set لکھا ہے تو اسی طرح right hand side پہ بھی ہم نے a set لکھا پہلے پھر difference کا sign ہے یہاں ہم difference کا sign write کریں گے پھر b set ہے تو یہاں پہ b set جو ہے وہ write کرنا ہے جو کہ ہے one four seven and ten ٹھیک ہے اب difference کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے elements جو کہ first والے set میں تو ہوں یعنی a میں تو ہوں لیکن b میں نہ ہوں ٹھیک ہے یعنی کسی بھی set کا اگر ہم نے difference find کرنا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ پہلے set میں وہ سارے کے سارے elements جو دوسرے set میں نہ ہوں وہ اس کا answer ہوگا جیسے ابھی دیکھیں اس case میں ہمارے پاس وہ سارے کے سارے elements ہم نے answer میں لکھ رہے ہیں جو کہ اس والے set میں تو ہوں لیکن اس second set میں نہ ہوں اب دیکھتے ہیں one دیکھیں اس میں ہے اس میں بھی ہے وہ نہیں لکھ سکتے three اس set میں تو ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو یہاں ہم write کر دیں گے three ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں five اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے ہم نے یہاں پہ five بھی write کر دینا ہے seven اس میں ہے اس میں بھی ہے nine اس set میں تو ہے لیکن second والے set میں نہیں ہے تو یہاں پہ nine بھی آ جائے گا اس طرح ہماری left hand side جو ہے وہ solve ہو جاتی ہے اب ہم اس کی right hand side کی بات کر لیتے ہیں right hand side ہے ہمارے پاس a intersection b complement ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں بیٹے کیونکہ b کا ہم نے complement find کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے یہاں پہ لکھیں گے ہم b complement جس b set کا complement find کرنا ہوتا ہے اس کا u سے difference find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے u difference b اگر a کا complement find کرنا ہو تو u difference a b کا complement find کرنا ہے یعنی کسی b set کا اگر ہم نے complement find کرنا ہے تو u سے اس کا u سے اس کا difference find کر لینا ہے یہاں ہم دیکھیں گے b complement is equal to یہاں write کریں گے u set جو کہ ہمارے پاس one two three four up to so on ten ٹھیک ہے اور یہاں آجے گا difference کا sign یہاں آجے گا b set b set کیا ہے ہمارے پاس one four seven ten one four seven and ten اس کے بعد لکھیں گے next b complement is equal to وہ سارے کے سارے elements جو b set میں تو ہیں یعنی sorry جو اس set میں تو ہیں پہلے والے میں لیکن اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ write کرتے ہیں یہاں پہ ہم one نہیں لکھ سکتے two لکھیں گے ہم three بھی لکھ دیں گے four نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے five لکھ دیں گے اس کے بعد six لکھ دیں گے seven نہیں لکھیں گے eight لکھیں گے اور nine لکھ دیں گے ٹھیک ہے بیٹے یعنی یہ والے elements چھوڑ کے باقی سارے کے سارے elements ہم one سے ten تک write کر دیں گے تو یہ ابھی ہمارے پاس آیا ہے b complement لیکن ہمارا مقصد ہے یہاں پہ a intersection b complement find کرنے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی میں اس کو top پہ write کر دیتا ہوں a intersection b complement a set ہمارے پاس statement میں دیا گیا ہے جو کہ ہے one three five seven and nine ٹھیک ہے جی اور intersection کا sign آ رہے گا پھر b complement وہ کیا ہے ہمارے پاس two three five six eight and nine ٹھیک ہے جی یہاں رہے گا ہمارے پاس a intersection b complement آپ دیکھیں intersection کا meaning ہوتا ہے common elements یعنی دونوں sets میں جو ایک جیسے عراقین ہیں وہ ہم نے نیچے لکھنے ہیں دیکھیں کون کون سے same ہے ادھر three ہے ادھر بھی three ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ write کر دیتے ہیں three اس کے بعد دیکھیں five اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے یہاں ہم write کر دیتے ہیں five اس کے بعد دیکھیں nine left والے میں بھی ہے ادھر بھی ہے left mean کہ جو بائیں طرف لکھا ہوا set ہے یہاں رہے گا nine تو three five and nine آگیا ہمارے پاس اگر ہم left hand side کی بات کریں left hand side پہ دیکھیں تو three five and nine تھا یہاں پہ اور right hand side پہ بھی ہمارے پاس three five and nine ہے تو اس کے بعد ہم last پہ لکھ دیں گے so proved so proved یعنی ہم نے یہ prove کر دیا ہے کہ a difference b یہ equal ہے a intersection b compliment ٹھیک ہے ایسے ہمارا یہ question جو ہے اس کا first والا part solve ہو جائے گا اس کا second والا part بھی ایسے ہی solve ہوگا اس میں b difference a find کرنا ہے اور b intersection a compliment find کرنا یہی steps repeat ہوں گے صرف values کا difference ہوگا b پہلے لکھ دینا a بعد ملکھ دینا right side پہ دیکھیں a compliment پہلے find کر لینا ہے پھر b کے ساتھ intersection find کر لینا ٹھیک ہے جی next ہم solve کرتے ہیں جی اس question کا third والا part third والا part اس statement یہاں پہ write کر لیتے ہیں پہلے دوبارہ سے وہ کچھ اس طرح سے ہے a union b whole compliment is equal to a compliment intersection b compliment انتہائی آسان question ہے یہ d morgan جو لا ہے اس میں سے ایک لا کی statement ہے یہ بھی یاد رکھنی بیٹے آپ لوگ نے بات اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے left hand side کو choose کر لیتے ہیں left hand side A union b whole compliment اس میں ہم find کریں گے a union b یہاں لکھتے ہیں a union b a union b کا مطلب کیا ہوگا بیٹے یہاں پہ پہلے a set right کریں گے one three five seven nine اور union یہاں پہ sign اور پھر یہاں آجائے گا b set جو کہ ہمارے پاس one four seven and ten union کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کر دینا یعنی دونوں میں جو elements ہیں وہ لکھ دینا لیکن کوئی element repeat نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ set کی definition against بات ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک set کے element کو دو دفعہ لکھ دیں تو یہاں ہم لکھیں گے اب one three four five seven nine and ten یہ آگے ہمارے پاس a union b لیکن ہمارا مقصد ہے a union b کا complement find کرنا تو یہاں لکھتے ہیں a union b complement یہ equal ہوگا u difference a union b کیونکہ ہم نے a union b کا complement find کرنا ہے اس لئے ہم اس کا u سے difference find کر لیں گے یہا رہے a union b whole complement is equal to u set کیا ہے ہمارے پاس 1 2 3 4 and up to so on 10 difference a union b ہم نے کیا find کیا تھا 1 3 4 5 7 9 and 10 یہاں ہم لکھیں a union b whole complement is equal to 2 دیکھیں وہ سارے elements ہم write کر جو first set میں لیکن second میں نہیں ہیں تو یہ آئیں گے ہمارے پاس 2 اس کے بعد یہاں پہ 5 6 2 کے بعد 6 لکھ دیتے ہیں پھر 7 بھی ہے پھر 8 لکھ دیتے یہاں پھر 9 اور 10 دونوں اس میں ہیں اس لئے نہیں لکھیں 2 2 4 6 یہ 3 elements ایسے ہوں جو کہ ہمارے پاس first set میں لیکن second set میں نہیں اس طرح ہمارے پاس جس complement find ہو دے گا a union b whole complement یہاں پہ لکھنا تھا ٹھیک ہے اگر ہم یہ bracket نہیں لکھیں گے تو غلط تصور ہوگا کیونکہ وہ پھر b complement left side ہم solve کر لی اس کی right hand side solve کر لی ہم right side right hand side right hand side ہے ہمارے پاس a complement intersection b complement ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھیں اس میں a complement اور b complement پہلے find کریں گے یہاں لکھتے mean u difference a ٹھیک ہے جی یہ آجے گا a complement is equal to u set یہاں پہ write کرنا ہے پہلے 1 2 3 up to so on 10 یعنی 10 تک natural numbers ہیں difference a set کیا ہے ہمارے پاس 1 3 5 7 and 9 جی اب لیکھیں گے یہاں a complement is equal to element جو ہیں اور جو اس میں نہیں ہیں وہ آج دیں گے ہمارے پاس 2 اس کے بعد آج 4 پھر آج 6 پھر آج 8 اور پھر آج 10 ٹھیک ہے یا اس set کو آپ دہن میں رکھیں تو اس میں سے جو elements نہیں لکھ ہو انہیں ادھر لکھ دیں ٹھیک ہے 10 تک اس کے پال آ رہے گا B compliment B compliment کیا ہوگا ہمارے پاس U difference B یہاں ہم لکھیں گے B compliment is equal to U کیا ہے ہمارے پاس U set ہے 1 2 3 4 and up to so on 10 difference B B کیا ہے ہمارے پاس 1 4 7 and 10 تو یہ آگیا ہمارے پاس B compliment is equal to یہ لکھنے ہم 2 5 6 8 and 9 تو یہ آگیا B compliment ٹھیک ہے جی next step میں ہم find کریں اب A compliment intersection B compliment A compliment کا answer ہم نے کیا find کیا تھا 2 4 6 8 and 10 intersection کا sign یہاں write کریں گے اور پھر رکھیں گے B compliment جو کہ 2 5 6 8 and 9 5 we a compliment intersection b compliment it we can have common elements do here two and 6 and here یہاں پہ 8 تو یہ 3 elements common ہیں تو یہ right hand side کا answer ہے اس کے بالکل برابر پہ لکھا ہوا ہے left hand side کا answer اگر ہم غور کریں یہاں پہ تو ہمارے پاس left اور right hand side دونوں کا answer سیم آیا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے so proved proved لکھنے کے بعد اب ہم نے statement کو write کر دینا یہاں پہ a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement اسی طرح یہ جو اس کا fourth والا part ہے وہ بھی آپ لوگ بیٹے ایسے ہی solve کریں گے جیسے ہم نے یہ والا part solve کیا ہے یعنی fourth والے part میں کیا ہے آپ غور کریں ا intersection b whole complement is equal to a complement union b complement یعنی پہلے a intersection b find کر لینا ہے اس کا پھر complement دے لینا ہے جیسے ہم نے اس میں کیا یہاں union find کیا ہوا intersection find کر لینا ہے right hand side پہ پہلے a complement پھر b complement یعنی a complement اور b complement تو سیم یہی والا solve ہوگا یہی والا اور لکھیں گے ہم اس question میں بھی یعنی photocopy ہو جائے گا یہاں کیونکہ ہم نے intersection find کیا ہے تو اس میں union find کر لینا ہے یہ difference ہوگا اس میں یہ ایسے ہی questions solve ہونے ہیں دونوں کے دونوں یعنی first اور second دونوں ایک جیسے third اور fourth ایک جیسے ہیں یعنی ملتے جلتے ہیں بہت زیادہ اس کے بعد five اور six والے یہ دونوں parts آپس میں ملتے جلتے ہیں اس میں اب ہم six والا part کریں گے next ٹھیک ہے six والا part ہمارے پاس اس کی statement یہاں پہ write کر لیتے ہیں پہلے کیا ہے b difference a whole complement is equal to b complement union a ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ملتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی left and side کو solve کریں گے left and side ہے کیا ہمارے پاس وہ لکھیں گے ہم b difference a whole complement ٹھیک ہے جیسے یہاں ہاں سب سے پہلے اس میں bracket والا part solve کریں گے جو کہ ہے b difference a b set right کرنا ہے پہلے ہم نے جو کہ ہے one four seven and ten difference a a کیا ہے ہمارے پاس one three five seven and nine جی یہاں ہاں رہے گا next b difference a is equal to یہ ہاں رہے گا ہمارے پاس four اس کے بعد ten four and ten آ رہے گا بس ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ elements ہیں اس میں نہیں ہیں اب complement find کریں گے اس کا b difference a whole complement یہ equal ہوگا ہمارے پاس u difference b difference a ٹھیک ہے جی left and side کو ویسے write کر دیتے ہیں b difference a whole complement is equal to یہاں پہ u set لکھیں گے u set کیا ہے ہمارے پاس one two three four and up to so on ten difference b difference a b difference a کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ لکھ دیں گے four and ten تو یہ لکھیں گے b difference a whole complement is equal to یہ آئے گا ہمارے پاس وہ elements جو اس set میں تو ہیں لیکن اس میں نہیں ہے یعنی four اور ten کو چھوڑ کے باقی سارے elements one سے ten تک لکھ دیں گے ہم نے یعنی یہاں رہے گا one two three پھر آ رہے گا five پھر up to so on ten ten نہیں آئے گا سوری اس میں 5 سے یہ آ رہے گا نائن تک ٹھیک ہے جی اچھے next دیکھیں یہ اس کی left hand side solve ہوگی اب اس کی right hand side کو solve کر لیتے ہیں right hand side کیا ہے ہمارے پاس یہاں لکھ لیتے ہیں right hand side ہے بیٹے اس کی مارے پاس b complement union a پہلے b complement find کر لیتے ہیں جو کہ ہے u difference a کا equal sorry u difference b کا equal یہاں رہے گا b complement is equal to q set لکھیں گے one two three and up to so on ten difference b b ہے ہمارے پاس one four seven and ten یہاں رہے گا b complement is equal to دیکھیں وہ elements جو first statement تو ہیں لیکن second میں نہیں ہیں تو یہ آئے گا ہمارے پاس two three five six eight and nine یہاں گیا b complement اب ہم find کریں گے b complement union a is equal to پہلے b complement لکھیں گے جو کہ ہے two three five six eight and nine union لکھیں گے بیٹے a set a کیا ہے ہمارے پاس one three five seven and nine ٹھیک ہے جی next آئے گا ہمارے پاس یہ b complement union a اب کیونکہ ہم نے union find کرنا ہے ان کا تو ہم ہی لکھیں گے یہاں پہ one two three ڈی اس کے بعد آ رہے گا ہمارے پاس five five کے بعد آ رہے گا ہمارے پاس پھر six پھر آ رہے گا seven پھر آ رہے گا eight اور پھر آ رہے گا nine ٹھیک ہے اور یہ right hand side کا answer ہے اگر ہم left hand side اور right hand side دونوں answers کو دیکھیں تو دونوں ہی sides کے answers سیم ہیں سو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے so proved ہم نے کیا proof کر دیا کہ b difference a whole complement یہ جو ہے equal ہے ہمارے پاس b complement union ایک ان سارے questions میں اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہو تو آپ نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائز روٹ دیجئے گا آپ جس بھی platform پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بیس سے فائدہ ہو سکے thank you very much